بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میرا ٹاپک جو ہے پلے نمبر تریقہ The Oister and the Pearl ٹاپک کو کلیر کر لیں اس کی جیٹیل میں آپ کو پلے کے انڈ میں بتاؤں گا اور امید ہے کہ آپ اس پلے کو پڑھنے کے بعد آپ اس کی جیٹیل اس کا جو ٹائٹل آپ خود بہت سمجھ جائیں گے ٹائٹل کا جسٹ آپ میننگ دیکھ لیں اور اس طرح کہتے ہیں سیپ کو سیپ کچھ اس طرح کی شیف کا آپ نے اکثر اسے پانی کے اندر یا سمندر کے یا دریاؤں کے کنارے پیاسے پڑی بھی ہوتا ہے یہ سیپ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے یہ کہ اس کے اندر موتی بنتی ہیں کیڑا ہوتا ہے جب کیڑا نکل جاتے تو اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ پانی پک کے موتی بن جاتا ہے پھر سمندر کے اندر سے وہ جب یہ موتی نکل کے اس کے اندر سے سمندر کے اوپر آتا ہے پھر سمندر کے اوپر سے لہرے جو ہوتی ہیں وہ اسے کنارے پلے جاتی ہیں تو لوگ جو ہے کناروں سے چن کے اس موتیوں کو مختلف طرح کے ہاروگرہ بناتے ہیں بناو سنگار کی چیزیں بناتے ہیں اور فیل کرتے ہیں تو یہ اسٹل ہے جہاں سے سیپ بنتے ہیں اس کے علاوہ پرل کہتے ہیں موتی کو دونوں ہیں سیپ اور موتی کی کہانی ہے یہ ساری ایک ایسی فیملی ایک ایسا گاؤں ایک ایسا دہات ہے جہاں پہ لوگ بڑی سادہ لیکن خوش و خرم زدگی گزار رہے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو میں اس کے کریکٹر سے انٹرڈیوز کرواتا ہوں اپن اس کی جا کے ڈیٹیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم اس پلے کے اندر صحیح دیکھیں گے فرس پلے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر پلے کی کسی نہ کسی جگہ پر سیٹنگ بنائی بھی ہوتی ہے تو اس پلے کی جو سیٹنگ ہے یہ ایک سمندر کا کنار ہے اور سمندر کے کنارے ایک باربر کی شاپ ہے ایک نائی کی دکان ہے اس نائی کی دکان کے اندر سارا انہوں نے سٹیج بنایا رہا ہے وہی سٹیج نائی کی دکان کو شو کر رہا ہے اور اسی نائی کی دکان کے اندر آکے مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں جو آپ اس میں بات چیز کرتے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کون کون ہوتے ہیں تو اس میں کچھ جو ہیں یہ کریکٹر جو ہے جو موسٹ ایمپورنٹ کریکٹر ہیں یہاں پہ پہلی بک کے فرسٹ پیج پہ ہی آپ کو نظر آ جائیں گے اس کے ان کریکٹر سے آپ کو ایڈیوز کرواتا ہوں جو ان کا سب سے مین کریکٹر ہے آپ اس کو ظہر میں رکھ لیں ایک ہیری جو سب سے ٹاپ پہ کریکٹر آتا ہے اس کا ٹھیک ہے دوسرے نمبر میں مس میکچون ہے لاسٹ میں آئے گی یہ ویوین مس میکچون یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے جو موسٹ ایمپورنٹ کریکٹر ہے اور تیسے نمبر پہ کلی کا کریکٹر آتا ہے اور لاسٹ پہ جو کریکٹر ہے وہ کلارک آتا ہے پھر باقی سارے ایمپورنٹ کریکٹر باقی لاسٹ میں بچتے ہیں لیکن یہ سارے امپورٹنٹ ہے لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ تین چار آپ کو بتائیں جس پر قویسن زیادہ رپیٹ ہوتے رہتے ہیں باقی پر بھی آتے ہیں لیکن ان پر قویسنز کچھ زیادہ رپیٹ ہوتے ہیں تو ہر کریکٹر کی ریٹیل آگے لکھی بھی ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں باقی میں آپ کو اٹنا سلیٹ کروا دوں پہلا کریکٹر آپ کو ہیری کا ملے گا یہاں پہ آپ کو پورے نام نظر آئیں گے لیکن کریکٹر کے اندر جب آپ پلے پڑھیں گے تو پلے کے اندر آپ کو پورے نام نظر نہیں آئیں گے ایسے دیکھیں ہیری وینڈ ڈیاؤزن اس کا پورا نام ہے لیکن پلے میں آپ جس سے ہیری کے نام سے ہی دیکھو گے اسی طرح کلے رابیس کا پورا نام ہے لیکن آپ اسے پلے میں کلے کے نام سے ہی دیکھو گے ایک ویوین مس میکچون ہے تو پلے میں آپ اسے میکچون کے نام سے دیکھو گے جتنے بھی پورے نام ہیں آپ کو پلے کے اندر پورے نام نہیں ملیں گے تو کریکٹر سے انٹرڈکشن یہ ہے کہ پہلا ہیری ہے ہیری اس پلے میں کون ہوگا ایک باربر ہوگا ایک نائی ہوگا جو مین کریکٹر ہے اس پورے لیسن کا اس پورے پلے کا جو مین کریکٹر ہے جو اہم کردار ہے اور اس پلے میں میکسیمم قویشن جو سیمٹی سے ایٹی پرسنٹ قویشن سارے اسی کریکٹر پر ریپیٹ ہوتے ہیں تو ہیری وینڈ یوزن ہیری کے نام سے نام آئے گا ایک باربر ہے ایک اجام ہے پلے لے رابی اب آئے اون سیچڈے ایک بچہ ہے جو اس باربر سے آکے اپنے بال کٹواتا ہے اس سے آکے اپنی کہانی ویڈا سناتا ہے سیچڈے اور سنڈے سکول سے چھٹی کا دن ہے اور لوگ جو ہیں دیہات کے دیہات میں بستے ہیں اور دیہات کے پاس ایک سمندر ہے اور سمندر میں جو ذریعہ معاش زمندر کے قریب لینے ہوئے لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہوتا ہے روزی کمانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ مچھلیاں ہوتی ہیں وہاں سے مطلب جارہ چنتے ہیں وہاں کے مختلف طرح کے بناو سنگار کی چیزیں وہ بیجتے ہیں اس طرح کے بنا کے یا پھر کبھی کبار کیسا ہوتا ہے کہ سمندر جو قیمتی چیزیں ہیں بہا کے وہ لے آتا ہے اور یہاں سے لوگ یہ چنتے ہیں اور جو چننے کا جو زیادہ تر جو وقت ہے وہ سیچڈے اور سنڈے کو سیچڈے سنڈے کو بچے بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ سیچڈے سنڈے سکول بھی آف ہے تو موسلی آپ کو جو رش ملے گا وہ سیچڈے سنڈے والے دن ملے گا کلے بھی ہے سیچڈے والے دن یہ سمندر پر اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ آج اسے کچھ نہ کچھ اچھا ملے گا باقی ڈیٹیل پلے کے اندر دیکھیں گے ویوین میکچون 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 کے نام سے پلے کے اندر آئے گی میکچون ایک نیوڈ ٹیچر ہے جو اسی دیا آدمی آتی ہے جہاں پہ ہیری کلے وگرہ رہ رہے ہوتے ہیں کلارک لہرابی کلے اس فادر اس کلے کا بیٹا ہے بچہ کلے اس کا بچہ ہے کلارک لہرابی کا ٹھیک ہے کلے بچہ ہے اکثر بچے جو ہوتا ہے وہ کلے اور کلارک کے نام سے تھوڑے سے آپس میں مکس ہو جاتے ہیں تو کلے جو ہے وہ بیٹا ہے اور کلارک جو اس کا باپ ہے مین آرائٹر ایک رائٹر آتا ہے اس دکان کے اندر رائٹر جو لکھا رہی ہے جو مصنف ہے جو کتابیں لکھنے والا جو مختلف طرح کی کہانیاں لکھنے والا تو یہ ہیری کے پاس آتا ہے بال کٹوانے کے لئے اس کی ملکات بھی ہیری سے ہوتی ہے اس کے علاوہ روکسینہ کلے سیسٹر کلے کی بہن ہے تین کلے آپ دیکھیں ایک فیملی سے ہیں پہلا کلے کا دوسرا کلارک کا تین کلے روکسینہ کا تو یہ دیکھیں ایک ہی فیملی سے ہیں کلے کلارک کا بیٹا اور روکسینہ جو ہے یہ بیٹی ہے اس کی اور گریلے جو ہے کلے اس پال پال کہتے ہیں فرینڈ کو دوست کو گریلے جو ہے یہ کلے کا دوست ہے یہ چاروں تقریبا ایک فیملی سے بنتے ہیں اور جج ایپل گارڈ جج ایپل گارڈ اس کا نام ہے بیچ کومبر بیچ کومبر کہتے ہیں بیچ واقر جو سائل اس مندر پہ گھومنے پھرنے والا ہوتا ہے جو چیزوں کو تلاش کرنے کی غرصے آتا ہے تو بیچ کہتے ہیں سائل کو کومبر کہتے ہیں واقر کو سائل پہ گھومنے والا سائل پہ تلاش کرنے تلاش کی جستجو میں کوئی چیز دونڈنے کی جستجو میں جو گھومتا ہے سائل کو اس کو کہتے ہیں کومبر کو جج ایپل گارڈ اس کو جج کیوں کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ پلے کے اندر ساری دیکھو گے جست آپ کو انٹرڈکشن کرواروں پلے کے ساتھ اور لاسٹ میں موزہ کی آواز ریپیر جو گھڑیاں ٹھیک کرتا ہے آپ شروع میں جب ان کریکٹرز کو دیکھو گے آپ کو یہ کریکٹر تھوڑے سے مشکل لگیں گے لیکن ای پرومیس کہ جب آپ ان سارے پلے سے گو تھرہ ہو جاؤ گے جب آپ اس سارے پلے کو سن لوگے اچھا سنوگے سارے پلے سے آپ گو تھرہ ہوگے آپ لاسٹ میں ایسا کوئی کرٹرز یہاں سے نہیں ہوگا جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا شروع شروع میں کیونکہ ایک چیز نہیں ہے تو آپ کے لئے تھوڑے سے مشکل لگتی ہے آپ کو لیکن آپ نے اس میں دو دو تین تین کریکٹر آپ کو جیسے ہیری ہے اور کلے ہے یہ پہلے آپ کے انٹرڈکشن ہوگا پھر اس کے بعد میکچن آئے گی پھر اس کے بعد کلار کھائے گا پھر رائٹر آئے گا وغیرہ وغیرہ یہ سارے کریکٹر سٹیپ بسٹیپ آتے ہیں ایک کہانی کی طرح ایک ڈراما کے سین کی طرح یہ سارا انٹرڈکشن ہوتا ہے یہ سارا ایک دوسرے سے انٹرڈکشن ہوتا ہے لیکن آپ کو بتایا جسٹ آپ کو جو انٹرڈکشن ہے جو کریکٹر کا جنہوں نے انٹرڈکشن تعرف کروایا ہے یہ ہلکا پل کا اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے باقی اسے ذہنشین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پلے کی طرف آئیں پلے کو پڑھنے کے بعد آپ جب کریکٹر کو دوبارہ دیکھیں گے آپ کو خود بہت سارے کریکٹر کلیر ہو جائیں گے تو پلے میں ہیری اور کلے جو ہے یہ دونوں آپ کو سٹارٹنگ میں ملیں گے سیٹنگ جیسے کہ آپ کو بتایا جو پلے ہے ہیٹ لائٹنگ میں جو پلے نمبر ون تھا اس کی سیٹنگ آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ باس سٹیشن ہے ایم سی کیوز میں اکثر پوچھا جاتا ہے تو اس کی سیٹنگ باس سٹیشن کے اندر تھی مطلب باس سٹیشن کا سین بنایا ہے اور یہ جو پلے ہے اس میں جو سین ہے وہ ایک حجام کی دکان کا سین ہے جس میں حجام کی دکان آپ کو نظر آئے گی اس حجام کی دکان کا جو باربر ہے وہ ہیری ہے اب ہیری کی دکان کے اندر مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں کون کون سے آتی ہیں یہ کریکٹر کے ساتھ دکشن ہم کا ہو چکا ہے اندھی کریکٹر میں سے سٹیپ بس سٹیپ ایک 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 کار کے آپ کو دکشن ہوگا آپ سے مطارف کرائی جائیں گے اور آپ اندھی کی سٹوری پورے پلے کے اندر دیکھو گے فیلحال جو آپ کو بتایا دو تین باتیں آپ یاد رکھ لیں ایک تو اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ کو بتایا حجام کی دکان کی ہے دوسرے نمبر پہ ہیری اور کلے آپ کو حجام کی دکان پہ آپ نظر آئیں گے یہ جہاں پہ اس کی پہلی سین ہے جو سین نظر آئے دکھایا جائے گا جیسے سٹیج ڈراما مثال دی تھی پلے کی سٹیج ڈراما کی طرح ہوتا ہے جس میں سب سے تہلے پردے گرائے جاتے ہیں آرڈینس بیٹھی ہوتی ہے دیکھنے کے لئے اور ایک ڈراما فلم آیا جاتا ہے ایک سین ایک کلپ ایک پلے فلم آیا جاتا ہے سٹیج کے اوپر جس میں کریکٹر سٹیپ بے سٹیپ آتے ہیں اور اپنی پرسامس کرنے کے بعد ایک سٹوری ایک تھیم دیتے ہیں اور جب یہ کمکیٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں پردے اٹھائے جاتے ہیں کریکٹر آپ کو نظر آئیں گے باتیں کرتے ہوئے ایک سٹوری چلے گی پھر اس کے بعد جب یہ سٹوری انڈ ہو جائے گی تو پردے دوبارہ سے گرا دے جاتے ہیں سین اینڈ ہو جاتا ہے اب ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ سینما میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مووی چل رہی ہے اور جب مووی ختم ہوتی ہے تو سینما بھی کلوز ہو جاتا ہے لیکن سینما میں جو مووی چل رہی ہوتی ہے وہ سکرین پہ چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ جو مووی چل رہی ہوتی ہے وہ لائیف چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ جو ڈراما آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ لائیو ڈراما دکھایا جا رہا ہے جس میں کریکٹر بقیدہ طور پر سٹیج پر آتے ہیں اور پرفارمس کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی سیٹنگ آپ ہیٹ لائٹنگ میں بھی سمجھ چکے ہوں گے تو یہاں پہ سیٹنگ آپ نے یاد رکھنی ہے باربر کی سیٹنگ ہے ہجام کی دکان کی سیٹنگ ہے اور اس ہجام کی دکان میں جو ہجام ہے وہ ہیری ہے تو پلے سٹارٹ کرتے ہیں ہیری وینڈ ڈیوزن باربر شاپین اوکے بائدہ سی اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پہ ہیری بلونگ کرتا ہے جس جگہ پہ آپ کو پلے پڑھنے لگے ہیں اوکے بائدہ سی کلیفورنیا سٹیٹ ہے پاپولیشن نائن زیرو نائن اب ایسے سمجھ لیں کہ آپ امریکہ امریکہ سے آگے جو اس کا پروونس ہے جو کلیفورنیا ہے اب کلیفورنیا سے آگے ایک دیہات ہے ایک جگہ کا نام ہے اوکے بائدہ سی یہ اس طرح امریکہ سے کلیفورنیا کلیفورنیا سے اوکی بائی داسی ہے تو اوکی بائی داسی جگہ کا نام ہے کلیفورنیا اس کی سٹیٹ ہے پاپولیشن نائن زیلو نائن ایم سیکیورز میں بہت دفعہ پوچھا گیا یہ والا ٹھیک ہے پاپولیشن نائن زیلو نائن نائن زیلو نائن پاپولیشن ہے اوکی بائی داسی کی دا سائن اون دا ونڈو سیز جو ونڈو جو کھڑکی اکثر دکان کے باعث بورڈ لگا ہوتا ہے اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ ونڈو پہ جو سائن جو علامت ظاہر کی گئی ہے جو لکھا گیا اس ونڈو پہ ہیری وینڈ یوزن باربر اب یہاں پہ ایسے ونڈو جو دکان ہے دکان کے یہاں پہ جو تختی لگی ہوئی ہے وہ ہیری وینڈ یوزن باربر ہجام کی تختی لگی ہوئی ہے یہ ایک پرانے طرز کے دکان ہے کراؤڈیڈ ویڈ سٹف کراؤڈیڈ براؤ ہے ویڈ سٹف ایسی سٹف ایسی چیزوں سے بنا رہا ہے ناٹ یوزنی فاؤنڈ ان باربر شاپ جیسے کہ دکان کے اوپر لکھا ہے ہیری وینڈ یوزن باربر ہجام کی دکان ہے لیکن رائٹر کہتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایسا سٹف ملے گا ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کو باربر کی شاپ میں نہیں ملیں گی مطلب باربر کی شاپ میں کھنچیاں ہوں گی باربر کی شاپ میں کنگیاں ہوں گی باربر کی شاپ میں اس طرح بلیڈ برا کا کام ہے یہ باربر کی شاپ کے اندر شیونگ کریم گیرا لیزر یہ ساری باربر کی مطلقہ چیزیں ہیں لیکن جو چیزیں رائٹر بتائے گا وہ رائٹر کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیری کی شاپ میں کچھ ایسی تھی جو باربر کی شاپ سے تعلق نہیں رکھتی لیکن ہیری نے ان کو اپنی دکان میں رکھا ہوا تھا کوئسن بھی آتا ہوتا ہے اس لئے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں ہیری پہلے نمبر پہ جو چیز تھی ہیری خود فارنسٹین فر اگزمپل ہیری خود جو ہے وہ باربر نہیں لگتا تھا کیوں کبھی اس نے باربر وائٹ جیکٹ کیونکہ کبھی اس نے وائٹ جیکٹ نہیں پہنی تھی وہاں پہ امریکہ میں باربر جو ہے وہ وائٹ جیکٹ پہنتے ہیں ہیری نے کبھی وائٹ جیکٹ پہن کے کام نہیں کیا تھا آر ٹو ورک ویڈاوٹا ہیٹ یا جب بھی یہ کام کرتا تھا ایسا کبھی نہیں ہوئی کہ ورک ویڈاوٹا ہیٹ ایک کیپ لگائے بغیر ہی وہ کام اس نے کیا ہو ایک مختلف طرح کی کیپ اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اپنے سر پہ رکھنے کے لیے اس نے مختلف طرح کی کیپ رکھی ہوئی تھی ارسٹوو پائپ رشمی کی سٹوو پائپ کچھ اس طرح کی کیپ ہوتی ہے جس میں ایسے کر کے آپ جیسے چلاک کہہ لیں اس طرح کی جو کیپ ہے سٹوو پائپ اور ڈربی اس طرح کی کیپ ہے مختلف شکال کی کیپ دکھاتے ہیں مختلف شکلوں کی کیپ اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے سٹوو پائپ کی رکھی ہوئی ہے ڈربی ہے ویسٹن ہے ہوم برگ ہے سکل کیپ ہے یا پھر بیرٹ ہے جو اتنی اچھی کیپ ہوتی ہے مختلف طرح کی کیپ اس نے اپنی دکان میں رکھی ہے اب نائی کا ان کیپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے نائی جیکٹ پہنتے ہیں لیکن اس نے کبھی جیکٹ نہیں پہنی نائی کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے جو مختلف طرح کی کیپس اپنے پاس رکھیں لیکن اس نے مختلف طرح کی کیپس اپنے پاس رکھی ہوئی ہے آسٹرا سٹرا تنکوں سے بنیوی کیپ بھی اس کے پاس ہے ایسے لگتا ہے پوٹنگ آن دیز ویریس ہیڈس یہ مختلف طرح کی جو ٹوپیاں پہنتے ہیں سموٹ ایکسپریس دا کوالٹی آف ہی سول تو شاید اس کی روح کی کوالٹی دکھاتے ہیں اس کی روح کی نمائندگی کرتا ہے اور سجیسٹڈ دا رینج آفیٹ اور ٹیلز وٹ ٹائپ آف پرسن ہیریز یہ ہم بتاعتا ہے کہ ہیری کس قسم کا شخص ہے مختلف اشکال کی مختلف ڈیزائن کی ٹوپیاں پہنتا ہے تو شاید اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لئے مختلف طرح کی کیپس پہنتا ہے تو کہنے کا رائٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دکان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو باربر کی شاپ میں نہیں ہونی چاہیے ایسی چیزیں ہیں ہم نے ابھی آپ دیکھ لیا کہ اس میں کس طرح کہ اس نے کیاپس اپنے پاس رکھی میں اس کے لئے بیشمار ایسی چیزیں ہیں جو اس کی شاپ میں نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ ڈیٹیل نیچے پر اگراف میں ریٹر بتاتا ہے ان دا والز دیواروں پہ ان دا شیلز علماریوں میں are many odds and ends many odds and ends many bits and pieces many kinds of things مختلف طرح کی چیزیں اس نے اپنے دکانوں میں سجائی ہوئی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں واشت اپ واشت اپ تھروک جو کہ تھروک کی ہیں جو کہ پھینکی گئی ہیں بائی دا سی سمندر کی طرف سے اب وہاں پہ آپ کو لوگوں کو بتایا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ روزگار جو ان کا مچنیاں پکڑتے ہیں مچنیاں بیجتے ہیں یا سمندر سے جو چیزیں ہیں وہ مختلف چیزیں ہیں جیسے موتی وگیرہ وہ گھٹے کرتے ہیں ان کے جولری بیرہ بناتے ہیں ان کے ہار وگیرہ بناتے ہیں اور وہ ہار جو امیٹیشن سٹاف ہے وہ بیجتے ہیں اب یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ گھٹے کرتے ہیں مچنیاں وگیرہ وہ بازار میں بیجتے ہیں اور اکثر اوقات انہیں سمندر کے پر سے پھینکی بھی کمتی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اور ان کیمتی چیزوں کو یہ بازار میں سیل کر کے اپنے روزگار کا یہ سمان کرتے ہیں تو اس نے بھی کچھ ایسی چیزیں رکھی رہی ہیں واش ڈپ واش ڈپ آپ یاد رکھنا بچے بہت دفعہ پیپر میں یہ بہت دفعہ جو ہے پیپر میں بھی ریپیٹ ہوئا ہے اور یہ ورڈ بہت دفعہ آگے بھی ریپیٹ ہوگا جب بھی واش ڈپ بولنوں کا آپ کو پتہ نہ چاہیے واش ڈپ کا مطلب تھرو کرنا ہوتا ہے پھینکنا ہوتا ہے کچھ چیزیں اس نے اپنی شاپ میں ایسی رکھی نہیں ہے واش ڈپ بھائیدہ سی جو اس مندر کی طرف سے پھینکی گئی ہیں which is a block down the street ایم سی کی وز میں بھی آتا ہے کہ distance اس کا a block ایک block جتنا فاصل ہے گلی میں abalone and other shells یہ مختلف جو سی پیاں اس نے پاس رکھی ہوئی ہیں abalone and other shells abalone کے یا دوسرے شیل اس نے رکھے ہوئے ہیں rocks کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے ہیں pieces of driftwood driftwood drift کہتے ہیں جو تیرتیوی wood کہتے ہیں لکڑی مختلف طرح کی تیرتیوی لکڑیاں آتی ہیں تو ان لکڑیوں کے جو ٹکڑے ہیں وہ بھی اس نے ابھی دکان میں رکھی ہوئے ہیں a life jacket ایک life jacket رکھی ہوئی ہے rope رسی رکھی ہوئے ہیں sea plants اور سمندری پودے رکھی ہوئے ہیں there is one old fashion chair اور ایک پرانی سے اس نے کرسی رکھی ہوئے ہیں تو دیکھے شروع میں اس نے بتایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو never been known to put never been usually found in barber shop کچھ ایسی چیزیں ملیں جو باربر کی شاپ مینجھے گی پہلے چیز ہیری خود ہے دوسری چیز مختلف طرح کی اس نے کیابز رکھی ہوئے ہیں کسی چیز اس نے شیلز رکھی ہوئے ہیں اس نے مختلف طرح کے لکڑی کے ٹکڑے رکھے ہیں لائف چیکٹ رکھی ہوئے ہیں روپ رسی رکھی ہوئے ہیں سمندری پودے رکھی ہوئے ہیں ان سب چیزوں کا ہیری کی شاپ کی دکان کام نہیں ہے باربر کی شاپ میں چیزیں نہیں ہونی چاہیئے تھی اس لئے رائٹر ن Länder نے بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی باربر کی شاپ میں نہیں ہونی چاہیئے تھی لیکن ہیری نے انہیں رکھا ہے ویند اپلے بگنز اور جب پلے سٹارٹ ہوتا ہے ہیری سیٹیڈ ان تا چیئر ہیری جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہے اب اس پہ بھی دیکھیں ام سی کوریس پہ بھی رپیٹ ہوتا ہے کہ ویند اپلے بگنز ہوئی سیٹیڈ ان تا چیئر ہیری سیٹی ان تا چیئر ہیری تو بتاتے خود باربر ہے لیکن وہ کرسی پہ بیٹھا ہے اب وائے نائن اور ٹین اس کی اجاز رکھ لینا کلے بچہ جو ہے لہرابی اس گیونگ ہمہ ہیر کٹ کلے ہیری کے بال کٹ رہا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے باربر تو ہیری ہے ہیری کو بال کٹنے چاہیے کلے کے لیکن جہاں پر معاملہ کچھ الٹا ہے کلے جو ہے وہ ہیری کے بال کٹ رہا ہے تو یہ کچھ بات سمبہ نہیں آتی کیونکہ حجام کو خود بھی اپنے بال کٹوانے کی ضرورت ہوتی ہے اسے خود بھی چاہیے ہوتا ہے کوئی شخص جو اس کے بال کٹے تو یہ کلے اور اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے جو جتنی فیملیز ہیں وہ ساری جو پیپل ہیں وہ لوگ غریب ہیں تو کلے بھی انہی غریب بچوں میں سے ایک بچہ ہے تو ہیری ان سے اکثر اوقات پیسے نہیں لیتا ان سے وہ جو اپنے چارج بھی نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں وہ کلے کو یہ کہہ کے مطمئن کر دیتا ہے کہ میں آپ کے بال کٹ دیتا ہوں آپ میرے بال کٹ دیتے ہیں تو یہ معاملہ برابر ہو جاتا ہے اس لیے جو کلے ہے وہ ہیری کے بال کٹ رہے ہیں یہاں پہ ہیری کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کتاب جو اس کی کتاب میں اس کے دکان میں بے شمار کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ہیری وہ ریڈ کر رہے ہیں کلے میں نے کر دیا جو آپ نے مجھے کہا تھا میں نے کر دیا اس کا پورا نام لیتا ہے ہیری وینڈیوزن مجھے امید ہے یہ ٹھیک بال کٹے ہوں گے میں کوئی باربر تو نہیں ہوں تو اگرچہ کم کنگی کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بالوں میں ہری یو جسٹ گیو می ایر کٹ جیڈ ناٹ یو تم نے صرف میرے بال کٹے ہیں میں تمہیں یہ کسی قسم کی کٹنگ نہیں مانگی تھی کوئی فیشن نہیں مانگا تھا بس میں نے کہا تھا میرے بال کٹ دو تو جیڈ ناٹ یو جسٹ گیو می ایر کٹ تم نے میرے بس بال کٹ دے ہیں جیڈ ناٹ یو کیا ایسا نہیں کیا I don't know مجھے نہیں پتا what you would called it کہ میری سکٹ کو تم کیا نام دو you want to look at it in the mirror you want to look تم دیکھنا چاہوگے at it in the mirror mirror میں سے دیکھنا چاہوگے he holds out a small mirror تو وہ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا شیشہ رکھتا ہے ہری نو تھنکس نہیں شکریہ I remember the last one مجھے وہ last والی یاد ہے مجھے وہ پچھلی کٹ یاد ہے جو آپ نے میری کی تھی کلے I guess میرے خیال میں I'll never be a barber میرے خیال میں کبھی میں ہجام نہیں بن سکوں گا ہری may be not شاید نہیں one of on the other hand لیکن دوسری طرف you may turn out to be the one man you may turn out you may change you may transform تم بدل جاؤ شاید you may become the one man ایک ایسے آدمی بنو hidden away in the junk of the world junk mean trash junk mean rubbish جو اس دنیا کے کوڑ کے بار میں چھپاوا شخص ہے جو اس دنیا کے گند میں ایک اچھے شخص کے طور پر تم شاید نکل کے آؤ who will bring merriment who will bring merriment who will bring cherish who will bring mirth m-i-r-t-h who will bring happiness who will bring merri m-a-r-r-y جو خوشی کا باعث بنے to the child old human heart tired تھکے وے old بڑے human heart انسانی دل کے لیے تو may be شاید کہ تم ایک باربر نہ بنو لیکن ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آؤ کہ جو دنیا کے جو جتنا کوڑ کا بار ہے جتنا کوڑا کرکٹ ہے اس کوڑے کرکٹ میں تم ایک کچھ انسان کے طور پر سامنے آؤ جو ایک بڑے تھکے انسانی دل کے لیے باعث ہے رحمت باعث ہے بخشش شاہ باعث ہے سواب کے طور پر یہ آئے جو خوشی کا باعث بنے ایک بڑے شخص کے لیے اس کے تھوڑا سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ایک ماں ہے کلے کی ماں جو ہے وہ کلے چاہتا ہے کہ اس کی ماں کو جو ہے وہ اپنی ماں کو جتنا سکون جتنا سکھ جتنی خوشی دے سکے وہ اپنی لائف میں دے تو یہ اس ایج میں بھی نائن آٹ ٹین ایئر آف ایج میں بھی وہ اپنی ماں کا اپنی ماں باپ کا کافی خیال رکھتا ہے کتنا خیال رکھتا ہے وہ آپ کو وقت کے ساتھ اس پلے میں پتا چل دائے گا کلے ہو کون می میں ہری وائی ناٹ ہاں کیوں نہیں کلے میریمنٹ ہیپینیس میں مرد میں خوشی لاؤں گا تو دا ٹائیڈ اول یومین ہٹ ایک تھکے انسانی دل کے لئے میں باعث سے رحمت ہوں گا ہاو ڈو یو دو ڈیڈ ہاو ڈو یو سی ڈیڈ آپ کیسے ایسا کہہ سکتے ہیں اب آپ کیسے ایسا کریں گے اس سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کسی انسانی دل کے لئے خوشی کا باعث بنیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسانی دل کے خوشی کا باعث کیسے بن سکتا ہے کیسے انسانی دل خوش ہو سکتا ہے کہتا کچھ دل ہوتے ہیں کمپوزہ سیمفنی کچھ کو سیمفنی کچھ کو گیت کمپوز کر کے کچھ کو گیت لکھ کے انہیں سکون ملتا ہے پینٹ اپ پکچر کچھ جو ہیں تصویریں بناتے ہیں رائٹ اپ بک کچھ کتابیں لکھ کے سکون لیتے ہیں انیوینٹ اپ فلسفی یا کچھ جو ہیں جن کی اپنے رولز ہوتے ہیں اپنی ریگولیشن ہوتے ہیں اپنے وہ لاز ہوتے ہیں ان کے کچھ جو ہیں وہ اپنی فلسفی کچھ اپنے قانون رکھتے ہیں ہری ناٹ می ان میں سے ایک بھی میرا نہیں ہے نہ تو میں کوئی گیت بناتا ہوں نہ کوئی میں پینٹر ہوں نہ کوئی میں بک لکھنے والا ہوں نہ ہی میں نے کوئی رول ہے کیا آپ نے کبھی آسا ہے ان میں سے کوئی کام کیا ہے ہری دے آئی ڈڈ میں نے کیا ہے what did you do آپ نے کیا کیا ہے invented a philosophy میں نے ایک فلسفی invent کیا ہے میں نے اپنا ایک رول میں نے بنایا ہے آپ کو شروع شروع میں شاید پلے تھوڑا سا مشکل لگے لیکن آپ اگر ایک دو پیج اس کے صرف سن لینا تھوڑا سی کہانی آپ کی سٹارٹنگ ہے اس کہانی کو آپ سنتے جائیں آپ انشاءاللہ آپ اس کہانی میں بہر نہیں ہوں گے فرسٹ پیج ہے تھوڑا سا فور پلے ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سی بیگننگ میں تھوڑا سا سٹارٹنگ ہے سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ایک دو پلے کے بعد آپ کو کہانی پوری سمجھ آئیں گی آپ اس کو خود بخود انٹرسٹ کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہتا ہے میں نے اپنا ایک رول بنایا ہے what is that وہ کیا رول ہے away to live جینے کا ایک رول میں نے بنایا ہے لیکن what did what way did join went کون سا اپنے رول بنایا ہے the take it easy way take it easy ہمیشہ سکون میں رہنا ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی میں نے بس یہ سکون میں رہنا ہے جو کچھ مرضی ہو جائے لیکن میں نے ٹاس سے مس نہیں ہونا میں نے سکون میں رہنا ہے that sounds pretty good that appears pretty good that looks pretty good آپ کا یہ رول بڑا زبردست لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے all philosophy sound good all rules sound good سارے rules اچھے ہوتے ہیں the trouble with mine was تو میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے I kept forgetting میں forget میں بھول جاتا ہوں to take it easy کہ میں نے easy رہنا تھا میں سکون میں رہنا بھول جاتا ہوں until one day ایک دن اب یہاں سے اپنی وہ کہانی کا آغاز کرتا ہے کہ وہ کیسے اس حجام کی شاپ میں کیسے آیا کیسے وہ بابر بنا کیا کچھ اس کی لائف میں پیچھے کیا صاحب کتنے عرصے سے وہ جہاں پہ بگرہ بگرہ یہاں سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے کہتا ہے the day I came off the highway ایک دن اب ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو باربر کی شاپ ہے یہ باربر کی شاپ کے سامنے یہاں سے ہائیوے یہاں پہ روڈ گزر رہی ہے اب اس کی شاپ کے سامنے یہاں سے سڑک گزر رہی ہے تو کہتا ہے ایسا تھا ایک دن I came off the highway میں اس ہائیوے پہ اس روڈ پہ آیا I came off the highway اس ہائیوے پہ آیا میں روڈ پہ آیا into باربر شاپ اور یہاں سے میں سیدھا اس باربر کی شاپ میں آ گیا the barber told me تو باربر نے مجھے بتایا the shop pass for sale اس سے پہلے کوئی اور باربر تھا تو یہ ہائیوے پہ آتا ہے تو وہ باربر اسے کہتا ہے the shop pass for sale جو میری شاپ ہے for sale یہ خرق کے لئے ہے میں اسے بیجنا چاہتا ہوں I told him ہائیوے کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا I had to my name was 80 dollars فلال میرے پاس 80 dollars ہے ہائیوے پہ آیا ہے کہ میرے پاس 80 dollars ہے he sold me the shop for 75 یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے اپنے سیکیورز کے لئے important ہے کہ ہائیوے کے پاس کتنے ڈالر تھے اور جو دوسرا باربر تھا اس نے شاپ کتنے میں sale کی he sold the me the shop اس نے یہ شاپ مجھے sale کر دی for 75 75 dollars میں اس نے مجھے sale کر دی and threw in the haircut and entered in the haircut اور تب سے میں اس haircut کی فیلڈ میں آ گیا ہوں I have been here since اور تب سے میں اسی جگہ پہ ہوں that was 24 years ago اور آج سے 24 سال پہلے کی بات ہے تو امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے جا رہے ہیں before I was born تو کلے کہتا ہے اس کا مطلب ہے before I was born میرے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے Harry 15 or 16 years you were born 15 سے 16 سال پہلے کی بات ہے آپ کے پیدا ہونے سے how old were you then تو کلے پوچھتا ہے آپ کی ابھی کتنی age ہے Harry old enough میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اتنا میں سمجھدار ہو گیا ہوں to know کہ میں جان جاتا ہوں a good thing ایک اچھی چیز کو when I decide جمع سے دیکھتا ہوں کہ مجھے دیکھتے ساتھ ایک چیز کی پیچان ہو جاتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے دیکھ کے میں پرکھ لیتا ہوں اتنا میں ہو گیا ہوں what did you see تو آپ نے کیا دیکھا okay by the sea میں نے اس okay by the sea کو دیکھا شعب کو دیکھا the proper place for me to stop یہ جو جگہ میرے لئے proper place اچھی جگہ تھی تو stop stop رکھنے کے لئے that's a complete that's a complete complete کہتے ہیں شیر کو دیکھو میں نے شیر بھی کہہ دیا باتوں باتوں میں میرے موہ سے شیر بھی نکل گیا کیسے اب اس کو دیکھیں رائم ہو گیا دونوں کی okay by the sea and this shop the proper place for me to stop last last کو دیکھیں shop and stop تو ان دونوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے بات بات میں شیر ہی کہہ دیا میں شاعر بھان گیا ہوں Shakespeare had used them at the end of a scene Shakespeare father of drama father of English literature مانا جاتا ہے English آپ اسے حسان الفاظ میں کہہ لے کہ English میں یہ father مانا جاتا ہے English writing میں اس کا بہت بڑا نام ہے تو کہتا ہے Shakespeare جو ہے ان کپلیٹ کو ان شیروں کو بڑا use کرتا تھا اپنے سین میں اپنے جو writing میں so I guess چلو ادھر ادھر کی باتیں چڑھو I guess میرے خیال میں that's the end of this haircut تو میری جو haircut ہے اس کا end ہو گیا اس کا حاتمہ ہو گیا he gets out of the chair وہ کرسی سے اٹھتا ہے the hat tree goes to the hat tree hat tree اب شروع میں بتایا سین میں کہ مختلف طرح کی کیپس اس نے رکھی ہوئی ہے تو hat tree ان کیپس تری کے پاس جاتا ہے and puts on a derby اور وہاں سے در بی جو کیپ ہے جو در بی شیپ میں ہے جو آپ کو بتایا تھا جسنا بلی کے کان ہوتے کچھ ہی شیپ کی اب یہاں سے یہ کیپ اٹھاتا ہے اور یہ کیپ اپنے سر پہ پہن لیتا ہے clay I guess I would never get a haircut میرے خیال میں I would never get a haircut میں کبھی haircut نہ کٹوا سکتا if you were not in town اگر آپ قصبے میں نہ ہوتے اگر آپ اس village میں نہ ہوتے تو شاید میں کبھی بال نہ کٹوا سکتا Mr. Van Diasan Harry nobody would کوئی بھی نہ کٹوا سکتا since I am the only barber how many barbers are there انہوں کے بایدہ سی Harry is the only barber انہوں کے بایدہ سی انہوں کے بایدہ سی انہوں کے بایدہ سی اس کا مطلب ہے کہ اکے بایدہ سی میں Harry کے لاوہ کوئی بایدہ نہیں ہے کہتا ہے اگر میں نہ ہوتا تو کوئی بھی نہ کٹوا سکتا clay I mean free of charge میرا مطلب مفت کے بال تھا Harry I give you a haircut free of charge you give me a haircut free of charge that is fair and scare میں آپ کے بال کار دیتا ہوں equal معاملہ برابر ہو گیا clay yes ہاں but you are a barber لیکن آپ تو ایک حجام ہے you get a dollar a haircut اب دیکھو how much Harry charge for a haircut a dollar a dollar ایک ڈالر وہ چارج کرتے ہیں clay اسے کہہ رہا ہے آپ ایک حجام ہے آپ کو ایک ڈالر ملتا ہے بال کٹنی کا Harry now and then I do now and then I don't کبھی کبار now and then I do now and then I take now and then means sometimes I take sometimes I take کبھی کبار میں چارج کر لیتا ہوں now and then I don't کبھی کبار میں نہیں لیتا دیکھ کے اگر غریب ہیں تو غریبوں سے پیسے نہیں لیتا جو دے سکتا ہے اسے ایک ڈالر لے لیتا ہے clay well anyhow thanks a lot آپ کا بہت شکریہ I guess I'll go down to the beach now میرے خیال میں beach sile s-h-o-r-e shore بھی آپ یاد رکھ لیں sile سمندر میرا خیال ہے میں sile سمندر کی طرف جاؤں and look for the stuff look for the stuff اور جا کے میں کوئی چیز ڈونڈوں جیسے آپ کو بتایا سمندر میں چیزیں ڈونڈنے کے لیے جاتے ہیں ان کا ذریعہ معاہ سمندر ہی ہے تو ہری I would go with you میں بھی آپ کے ساتھ چلتا but I am expecting a little Saturday business تو آپ کو بتایا آج Saturday ہے تو Saturday میں میں بزنس کچھ کاربار کی کچھ میں گھاکوں کی توقع رکھتا ہوں this time I am going to find something real good I think میرے خیال میں جو کلے کہتا ہے آپ سوچ دیکھیں غریب کی سوچ ہمیشہ خواب بننے میں ہی ہوتی ہے آپ کلے بھی یہاں پہ خواب بن رہا ہے that's this time اب کی بار I am going to find something real good مجھے لگتا ہے کہ I am going to find something real good ابھی مجھے کچھ اچھا ملے گا I think میرے خیال میں ہری دسی واشیز آپ good pretty thing that at that does not it واشیز آپ آپ کو پیچھے میں بتا چکا ہوں واشیز آپ mean throw کرنا ہری کہتا ہے see جو سمندر ہے واشیز آپ throw یہ پھینکتا ہے some pretty good things یہ اچھی چیزیں آج کل پھینک رہے ہیں does not it کیسی بات نہیں ہے کہ سمندر سے اکثر قیمتی چیزیں مل جاتی ہیں play it sure does it sure does it sure throw یقیناً جے throw کرتا ہے یقیناً جے ایسا کرتا ہے accept money accept سوائے money پیسے کے سمندر کمتی چیزیں پھینکتا ہے لیکن پیسے نہیں پھینکتا ہری what do you want the money for why clay needs money clay کو پیسے کیوں چاہیے تھے why clay needs money کیوں پیسے کیوں چاہیے ہوتے ہیں things I need clay کہتا ہے things I need میری کچھ ضروریات ہے what do you need آپ کو کیا چاہیے I want to get my father to come home again اب دیکھیں clay کو رکم کیوں چاہیے تھی why clay needs money why did clay need money تو clay کو رکم کیوں چاہیے تھی تو clay کہتا ہے he want to get my father to come home again میں چاہتا ہوں کہ میرا جو باپ ہے come home again وہ دوبارہ گھر واپس آ جائے I want to buy mother a present میں اپنی ماں کو present ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں پہلی وجہ اپنے باپ کو گھر لانا چاہتا ہوں دوسری وجہ اپنی ماں کو ایک توفہ دینا چاہتا ہوں now wait a minute اب ہری کو نہیں پتا کلارک جو clay کا باپ ہے کلارک ہری کا اچھا دوست بھی ہے اکثر یہ آپ پس میں مل کے یہ fishing کے لئے جاتے رہتے ہیں تو جب اسے نہیں پتا تھا اس بات کا کہ کلارک جو گھر کو چھوڑ کے چلا گیا اب بچوں کو وہ کلہ چھوڑ گیا جب کلے نے اسے بتایا کہ میں اپنے باپ کو گھر واپس لانا چاہتا ہوں تو کہتا ہے now wait a minute take me take me clay let me get this trade مجھے سیدھا سیدھا بتاؤ but where is your father آپ کا باپ کہاں پہ ہے سیدھا سیدھا بتاؤ clear I don't know مجھے نہیں پتا he went off the day after I got my last hair cut about a month ago اب he went off he went off وہ چلے گئے تھے the day اس دن after I got my last hair cut جب میں نے اپنی last پچھلی hair cut کروائی تھی اس دن وہ چلے گئے تھے about a month ago قریباً ایک ماہ پہلے کی بات ہے Harry what do you mean he went off آپ کا کیا مطلب ہے he went off وہ چلے گئے تھے he just picked up and went off فلی کہتا ہے بس انہوں نے picked up انہوں نے سمان اٹھایا and went off اور چلے گئے Harry did he say کیا انہوں نے بتایا when he was coming back کہ وہ کب اپس آ رہے تھے فلی no نہیں all he said was صرف انہوں نے اتنا کہا تھا enough enough انہوں نے اتنا کہا enough enough کافی ہو گیا بہت ہو گیا he wrote it on the kitchen wall اور یہ بھی انہوں نے by face by visual face نہیں کہا he wrote it on the kitchen wall یہ بھی ہم سی کیوز میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہ بات انہوں نے kitchen کی وال برچی خانے کی دیوار پہ لکھ کے گئے تھے Harry enough enough کافی ہو گیا بہت ہو گیا لے یا جی we all thought he would be back in a day or two ہم سب نے بھی یہی سوچا تھا کہ ایک دو دن میں واپس آ جائیں گے but now لیکن اب we know اب ہمیں پتہ چل گیا we have got to find him اب ہمیں ان کو تلاش کرنا ہے and bring him back اور ان کو گھر واپس لانا ہے سرے how do you expect to do that تو آپ کیسے expect کیسے امید کرتے ہیں to do that ایسا کرنا کہ آپ کب آپ گھر واپس آ جائے گا آپ اسے گھر واپس کیسے لے کے آگے آپ کے mind میں کیا طریقہ ہے play well we put an ad in the ok by the sea ہم نے ad ایک استیار دیا ہے in the ok by the sea ok by the sea the girl what was the name of the news paper of the ok by the sea the ok by the sea girl یہ news paper کا نام ہے جو ok by the sea کے اندر ہی publish ہوتا ہے ok by the sea کے لوگ ہی سے پڑھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ok by the sea the girl میں ایک ad دیا that comes out every Saturday that comes out every Saturday اب وہ ad جو ہر Saturday والدن وہ جو اخبار ہے وہ Saturday کو publish ہوتا ہے یہ بھی اپنے بات جاد رکھنی ہے کہ یہ ایک بات Saturday کو publish ہوتا ہے تو یہ Saturday کو publish ہونے والا اخبار جو ہے آپ نے وہاں پہ ad دیا ہے opening the paper paper کو کھولتے ہوئے this paper اس paper میں but your father is not in town آپ کا باپ تو اس قسمے میں ہے ہی نہیں ہے تو news paper تو اسی قسمے میں publish ہوتا ہے جبکہ آپ کا باپ اس قسمے میں ہے ہی نہیں ہے how will he see ad ad in this paper تو وہ کیسے ad جو ہے اس paper میں دیکھیں گے play he might see it شاید کہ وہ دیکھ لیں anyhow ہوتا ہم we don't know what else to do ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا we are living off the money living off mean تھوڑی رہ جانا lack of money ہمارے پاس رکم تھوڑی رہی ہے we saved from the summer we worked جو ہم نے گرمیوں میں بچائی تھی وہی work جو ہم نے کام کیا تھا but there is not much left لیکن اب وہ رکم not much left اتنی زیادہ نہیں بچی Harry the summer you worked گرمیوں میں اپنی کام کیا تھا clay yeah ہاں summer before last جو پچھلی گرمی ہے just before we moved here بالکل tough کی بات ہے just before we moved here جب ہم یہاں سے ہم گے تھے we picked cotton ہم نے کپاس چنی تھی in current country current ڈیاد کا نام ہے country ڈیاد ملک کو نہیں کہتے ہیں یا آپ ڈیاد کو بھی کہتے ہیں country تو current ڈیاد میں ہم نے کپاس چنی تھی my father my mother and me ہم تینوں نے میرے باپ میری ماں اور میں نے Harry indicating the paper paper کی طرف اشارہ کرتے ہوئے what do you say in your head تو آپ نے اس head میں کیا کہا clay looking at it اس کی طرف دیکھتے ہوئے well I say تو میں نے کہا Clark Clark لے رابی اپنے باپ کو مخاطب یہ اس کا add ہے what was the add given by clay in the local news paper dog کے بدہ سی گل اس کے بدہ سیل میں اس نے جو news paper میں کیا add دیا تھا اس head کو کہتے ہیں Clark لے رابی come home Clark لے رابی گھر واپس آ جائیں your fishing tackles شاید اس کی لڑائی جو تھی اس کی اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے یہ مچھلیوں کے سمان پہ ہوئی ہے مچھلیوں کا سمان آگے پیچھے ہوئا ہے چھوٹی موٹی باتیں جب ضروریات زندگی پوری نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا شروع اکثر ہوئی جاتا ہے شاید اس کا سمان جو ہے وہ آگے پیچھے ہوگیا چھوٹے پن کی وجہ سے آپس میں دونوں علج بیٹھے تھے تو اس کی وجہ سے جو اس کا باپ تھا لڑ کے گھر سے چلا گیا تو کہتا ہے آپ کا جو فشنگ ٹیکلز ہے فشنگ ٹیکلز جو مچھلیوں والا سمان ہے بلکل صحیح سلامت ہے فشنگ گوڈ آج کل مچھلیاں بڑی اچھی آئی ہیں پلنٹی نمبر آف بے شمارت عدد میں بازون طرح کی اقسام کی مچھلیاں بتا رہے کہ کلار کلیر ابھی جو اس کے ابو ہیں فشنگ گوڈ مچھلیاں بڑی اچھی آئی ہیں بیش عمارت عدد میں کبازون بھی ہے پرس بھی باس بھی ہے لیٹ بائی گونز بی بائی گونز فرگیٹ دا پاس جی ایم سی کیوز میں بھی سنو نیمز روکسینہ ریفیوزا کلارا نے بین بائیوں کو اور ماما کو بتا رہا کہ ان کا نام لے کے ہم سب باپ کو مس کرتے ہیں ہری ڈائٹ is a گوڈ ایڈ تو یہ بڑا اچھا ایڈ ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میرا باپ اسے پڑھتا ہے وہ گھر واپس آ جائیں گے ہری مجھے نہیں پتا کلی اب ہوپس ہو اب وہ کسی طرح کی امید بھی نہیں دینا چاہتا اب اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کلی جو ہے وہ اس بات پہ امید باندھ لے کہ اس کا باپ اس کے خیال میں ہری کے خیال میں کلار کس گاؤں میں ہے نہیں ہے تو کیسے اپننگ ہے کہ وہ ایڈ بہت شکریہ کلی چلا جاتا ہے ہری ٹیکس آف در بی ریمووز در بی کیپ وہ در بی کیپ کو سر سے اتارتا ہے لیدر اس فیس لیدر وہ کریم لگانا شروع کرتا ہے اپنے چہرے پہ اس طرح کے ساتھ اپنے چہرے سے شروع کرنا شروع کرتا ہے اپریٹی گرل ایک خوبصورت سی لڑکی کمز انٹو دا شاپ اس شاپ کے اندر داخل ہوتی ہے کلوزنگ کا کلرفل پیراسول پیراسول جو رنگدار چھتری ہوتی ہے جو دوب سے بچنے کے لئے یوز کی جاتی ہے چھوٹی سی چھتری جو دوب سے بچنے کے لئے لوگ یوز کرتے ہیں اسے پیراسول کہتے ہیں امبریلہ آپ کو باریس سے بچاتی ہے دوب سے بچاتی ہے لیکن امبریلہ کا کام اب اس کے براؤن ہیر اس کے بورے بال تھے جہاں تک پارٹ ون میں آپ کو میں جہاں تک کروں گا انشاءاللہ جو نیکس اس کا جو پارٹ ہے اس میں آپ کو اس کے پلے کی ڈیٹیل ہستہ ہستہ سازتا جاؤں گا پلے کافی لنٹھی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اسے ایک ویڈیو میں کافی لنٹھی ویڈیو جائے گی ڈیٹیل بتانی پڑ جاتی ہے تو اسے میں مختلف پارٹس میں کور کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ جو ایک فلو تھا میرا جو میں ایک سٹارٹنگ تھی اسے میں سٹارٹ دینے میں کمیاب ہوں انشاءاللہ اللہ آپ سے پارٹو میں ملقات ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم